موسیقی 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 غادرین ادراد شریف شو کے ساتھ عمر شریف آپ کے سامنے حاضر ہیں ایک وقت تھا جب پاکستان پیلمیڈسری بہت آگے تھی ہمارا میوزک ہندوستان چوری کرتا آج ہمارا میوزک کھلا پڑا ہے چور نہیں کیوں اس لیے کہ گانے والے کم پڑ گئے ہیں اور دوسری بات یہ جو میں صاف کہنا چاہتا ہوں آپ سے وہ یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی نہیں بلکہ کافی ساری منافقت کرتے ہیں ہم سب میوزک سنتے ہیں لیکن ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ ہم میزک لور ہیں یہ ہماری سوسائٹی کا علمیہ کھل کے کہیں کہ آپ کو پسند ہے کیا آپ کو میزک پسند ہے آپ کو ملکہ ہمارے آپ پسند کرتے ہیں آپ کو ملکہ اوکے ہمیں اپنے اندر سے یہ چیز ختم کرنے ہوگی ملکہ ہم پسند کرتے تو ہم کریں ہمارے یہ ہی تو ہے ہم گناہ کرتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں نیچے دیکھتے ہیں کھڑکیاں دروازے بن کرتے ہیں اوپر نہیں دیکھتے جو دیکھ رہا ہے اگر ہم اوپر دیکھ لیں تو شاید ہم گنا نہ کریں مگر ہم نہیں دیکھتے ایسا ہی ہمارا یہ اندر ایک منافقت ہے کہ ہم میزک کو لائک بہت کرتے لیکن شو کرتے ہیں ڈسلائکیں ایسا نہ ہو یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں سے فنکار دوسرے ملکوں میں شفٹ ہونا شروع ہوگا تحسین جایوید امریکہ چلے گئے عمجد حسین اس لائن سے چلے گئے جاوید اختر پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہر آدمی کہنا کہ جا رہا ہے شادیا منظور چلی گئی وہ کہتے ہیں مجھے یہ سسٹر نام منظور ہے وہ چلی گئی اب ادنان سمی چلے گئے انڈیا ادنان سمی انڈیا چلے گئے ابھی سنا ہے وہ فلم بنا رہے ہیں آمیر خان کی ٹکر پہ آمیر خان نے بنائی گجنی وہ بنا رہے ہیں وزنی وزنی ایک ایسی فلم ہو گی جس میں دکھائیں گے کہ یہ سنگر جس چیز پہ سنگر بیٹھتا ہے وہ چیز بر جاتی ہے ادنان سمی کو اس میں دکھائیں گے وہ ہندوستان میں گنگا پہ کیا ہے گنگا جل پینے کے لیے مو ڈال کے سرس سانس کھیجتا ہے سارا گنگا جل پی گیا پھر دکھائیں گے اس کے اندر کہ اسپری رہے جس گاڑی میں بیٹھی ہے ادنان سمی اس گاڑی کو اٹھا لیتا ہے اس کو کہہ رہا ہے تھوڑی شیدہ لیفٹ کرا دے اب وہ لیفٹ کیا کرا ہے اسپری رہے کیا لیفٹ کرا ہے ان کے گھر میں سبھی اداکار رہتے ہیں کوئی کسی کو نہیں مان رہا سب سے بڑا میتا بچھن اس کے بعد جی ہے بچھن اس کے بعد ابھی شیخ بچھن پھر پیچاری اس کی کیا رہے کیونکہ یہ تو ہے ہشوریہ رہے ادنان سمی وہاں فلم بنا رہے ہیں وہاں گائیں گے ادنان سمی اتنے ابھی پچھلوں دنوں اتنا ملی انہوں نے اپنی بیوی کو بمبائی میں بہت مارا اور بمبائی میں بیوی کو نہیں مار سکتے آپ بمبائی میں بیوی مارتی ہے شور کیونکہ وہاں عورتیں تلاک دیتی ہیں ہمارے ہاں مرد تلاک دیتا ہے انڈیا میں عورتیں تلاک دیتی ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ یہ سسٹم ہمارے ہاں آجاتا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہر دوسرے آدمی ہاتھ میں پرچہ لے کے جا رہا ہے آدمی پوچھتے بھائی ہوا کیا ہے پوچھنے یار پر شبہ شبہ تمہیں بھابی میں بہت دودھ لے کے دیر سے آئے ہوں ابھی میں نے پیر اندر رکھا کہ رہے ہیں تلاک 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 موسیقی 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 ہم آج چاہتے ہیں کہ آج جو ہمارے گیسٹ ہیں ہم سب مل کر اور آپ سب مل کر یہ بات کا فیصلہ کریں کہ ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں جو سچ ہے اسے سچ کہیں اور جو ہے اسے کہیں اور کھلے عام کہیں اس سے کیا ہوگا کم از کم کچھ ہو نہ ہو منافقت ختم ہو جائے گے اور ہم سچ بولنے لگیں گے تو سچی بات یہ ہے جو حقیقت ہے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں سپوز اگر کوئی گاڑی آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اور گاڑی اچانک بے قابو ہو جائے تو آپ سب سے پہلے کونسی چیز استعمال کریں گے بریک تو لیتے ہیں چھوٹی سی بریک پیارے شریف دوستوں ہماری آج کی جو مہمان ہیں یہ اداکارہ بھی ہیں گلوکارہ بھی ہیں ایک سوشل ورکر بھی ہیں ایک با اخلاق مہمان نواز خاتون بھی ہے اور آئیڈیل ہیں بے شمار لوگوں کا آئیڈیل ہیں تو خواتین ادرات اپنے حسین ہاتھوں کو ذہمت دیجئے میں ذہمت دے رہا ہوں پاکستان کی اس حسین آواز کو جسے میلوڈی کوئن کا ایوارڈ بھی دیا گیا خواتین ادرات آپ کی بھرپور تھالیوں میں تشریف لا رہی ہیں محترما شاہد آمین بیٹھے پلیز بیٹھے پلیز شاہد آمین شاہد آمین شاہد آمین شاہد آمین اور آپ چھپو گئیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان بیٹوین کوئی بات ہے شاہد آمین شاہد آمین کچھ فنکار ایسے ہوتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا انہیں مخاطب کرنے کے لئے کون سا فیلڈ ان کے لئے مناسب ہے میں آپ کو کہوں کہ آپ ایک بڑی وطن پرست بیٹی ہیں یا بڑی خوبصورت گلوکارہ ہیں اور بہت حسین اداکارہ ہیں یا آپ ایک بہترین سوشل ورکر ہیں حالانکہ اس ملک میں کھوچل ورکر بھی ہیں لیکن آپ سوشل ورکر ہیں تو آپ کو کس چیز میں زیادہ محسوس کرے میں آپ کو بلانے میں کیا کہوں میں آپ کو جو آپ کا جی چاہتا ہے آپ مجھے پیاس سے جیسے کہتے ہیں ویسے کہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے اچھا چیز اور ایڈ کر لیجئے اس میں موسیقارہ بھی موسیقار بھی ہیں آپ کمپوزر مہتن ادرات شاہد آمین کمپوزر بھی ہیں آج آج بڑی بڑی باتیں کھولیں گی آبین نہیں باتیں آپ کو پتا لگیں آج آپ کو یہ انجوائے یہ کریں گے آپ کہ آپ کو انجوائے کرنے والی چیزیں جھوٹ ہم بولیں گے نہیں اس لئے ہم کریں گے سچی سچی باتیں آپ ادھاکارہ تھی جب آپ نے سٹارٹ لیا گانے سے سٹارٹ کیا تھا گانے سے سٹارٹ کیا تھا معلومات میں اضافہ فرمائیں کون سا گانا تھا جی بالکل میں نے ٹی وی پر پہلا گانا گایا پی ٹی وی پر لاہور ٹی وی سینٹر سے دس سال کی عمر پر دس سال کی تھی آپ نے گانا گایا گانا گایا ٹھول پر کھڑے ہو کر مائک تک بھی نہیں پہنچ رہی تھی مائک اس دوانے میں نیچے نہیں آسکتا تھا وہ فکس مائک وہ فکس مائک اجی آنا ہے تو تس ہی آو تس ہی آو نہیں دے جاؤ کسما نو کھاؤ تو پہلا گانا گایا اور جو میری خوشنسیبی جو میرے لی بہت ہی اچھی بات ہوئی مجھے پہلا انام پانچ رپے کا ملا ملا مستر صادق صاحب آنکھوں سے نابینہ تھی پیانو بجا کرتا بہت بڑے پیانس مجھے پہلا انام مجھے پہلا انام مستر صادق صاحب کے لیے سچ یہ بات ہے کہ آپ نے ہمیشہ اس سچے فنکار کے لئے کلاپ کرنے چاہیے اور پانچ روپے ان سے انام ملے مجھے پہلے گانے پر پہلے گانا پانچ روپے کا انام پانچ روپے کا انام لیکن اس کی کوئی قیمت ہی نہیں دینے والا تو پانچ عرب کا آدمی تھا نا پانچ روپے تو دیئے وہ تو پانچ عرب کا انسان ان کی تو کوئی قیمت دی پانچ روپے اس سے بھی اوپر تھے تو پہلا گانا ٹی وی کے لیے گایا پھر wojب تی وی کے لیے میں گا تی رہی نیسے سٹارٹ واہ تھا کتنے سال تک آپ نے گایا دو تین سال تک تھی تیرہ سال کی تھی Gener tip تیرہ سال کی الروم میں آگئی میں مجھے سو پیلا یا میں چود سنور میں نہیں کنی میرے خیال میں آپ کوئی دز سال کی گھتے جب میمبof میں آئے ہا میں آیا تھا منے دس سال کی عمر میں آئے تھے پھر جا کر پھر چودہ سال کی عمر میں واپس آئے ہیں توجائے 완전 چھویں گیا تھا حبر تو پڑھی تھی ایسی کچھ نہیں آپ نے کونچے فلم کی تھی تیرہ سال کے میری جی پہلی فلم تھی مرزا جڑ مرزا مرزا جڑ وہ والی نہیں 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 فردوس بیگم والی نہیں یہ یوسف خان مانی نہیں یوسف خان صاحب کی بن رہی تھی ہمارے مقابلے میں ایک مرزا جڑ تھی جس میں شاہد تھے مرزا شاہد شاہد تھے ہیرو تھے ہیرو تھے آپ صاحبہ کا رول کر رہے تھے نہیں نہیں میں اس میں میرا نورا کا رول تھا میں کام کرنا ہی نہیں چاہتی تھی فلم کے لئے مجھے جب مسعود صاحب نے دیکھا مسعود پرویز صاحب دیریکٹر تھے جو ہیر آنجا کے دائلے جو ہیر آنجا کے دائلے دیریکٹر تھے جی آن کیا بات ہے ان کی آنکھ نے پیچھانا ہو بہت بڑے دیریکٹر تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں آپ سے نورا کا رول کروانا چاہتا میں نے کہا جی میں تو فلموں میں کام ہی نہیں کرنا چاہتی نورا ہے تھی کون میں تو جانتی نہیں نورا کون نورا کون تھی نصیب علال کی بہن برحال وہاں سے میرا سٹارٹ ہوا تو اس کے بعد کافی پھر فلمیں وغیرہ پھر آپ کے ساتھ بھی کی میرے ساتھ بھی آپ نے آپ کے ساتھ سٹیج بھی کیا آج سٹیج بھی کیا آپ نے فلم بھی کی میں ساتھ اور ملک سے باہر بھی ہم بہت بارت باہت ہے اور ہمیشہ میں نے جہاں آپ کو دیکھا آپ کو بیتاشا پذیرائی ملی یہ اللہ کی بڑی دین ہے آپ کے اوپر کہ آپ ایک بانیت خاتون ہیں اور بڑی توجہ سے کام کرتی ہیں آپ نے گا لیا تو بیس تو آپ کا گانا تھا وہ آپ نے کیا اور گایا اور ماشاء اللہ پھر آپ نے میلوڈی کوئن کا جو ایوارڈ آپ کو ملا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اور جو میڈم کو ملا میلوڈی کوئن اس کے بعد آپ کو ملا دیکھیں اس میں کتنے لوگ پاس ہو آپ دیکھیں درہ میڈم نور جان کے اور آپ کے ان بیٹوین سنگر کتنے ہیں رونہ لیلہ مالہ نسیم بیگم آئرن پروین با جی مہناز مہناز بہت اچھا گانے والی اور اپنا کعال ناہید اختر ناہید ناہید نور ناہید نور اور وہ جنہوں نے گایا تھا بڑے بے مروبت ہیں یہ حسن والے کہیں دل لگانے کی کوششن کرنا سوریہ ملتانگر یہ کتنے لوگ آئے ریشما آپ پا فریدہ خانم صاحبہ آپ پا اقبال بانو صاحبہ آپ پا فریدہ یہ سب لوگوں نے آئے ان میں میلوڈی کوئن کا ایوارڈ کسی کو نہیں ملا یہ دیکھیں آپ کیا بات ہے یہ ایوارڈ جو آپ کو ملا تو یہ کتنے سال پہلے ملا آئے سے ہو گئے ہیں میرا خیال ہے کوئی دس گیارہ سال ہو گئے ہیں دس گیارہ سال میں پھر دوبارہ نہیں ہوا یہ ایوارڈ نہیں میں آپ کو بتاتی ہوں ایسا ہوا ہے کہ میں لوگوں کے ذہن میں آتا ہے شاہدہ جی کہ یہ ایوارڈ جو ہوا یا کیا ایک ہی دفعہ کے لئے ہوا تھا نہیں نہیں وہ ایوارڈ اصل میں یہ تھا کہ یہ تھا پی ٹی وی کا ایک پروگرام ملکہ ترین نمور جان کا ٹی بیوڈ تھا میڈم جی کی زندگی میں میں بات نہیں کر رہا میں ادھر آ رہی ہوں میں اس طرف آ رہی ہوں تو اس میں میرے سمیت گیارہ سنگرز تھیں تو اس میں ایک مقابلہ تھا لیکن جو عمر صاحب جو سنگرز تھیں وہ پروپر پروفیشنل سنگرز تھیں وہ پروپر اس فیل میں تھیں اور گاریں اور میرا ایک لمبا سا گیپ تھا پکچرز کا جو آپ نے وہ وقت آپ پکچر میں تھی آپ کو پریکٹس نہیں کچھ نہیں اور آپ آگئیں چھے مہینے کی میری پریکٹس تھی چونکہ میرا جب بیٹا پیدا ہوا تو میں تھوڑی سی بریک لے لی کہ میں فلمیں کرنا نہیں چاہتی تھی کچھ فلموں کا ماحول بھی ہے فلمیں بھی کچھ ایسی بننا شروع ہو گئی میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا آپ تو پھر لیڈی ہیں جی ہم بالکل آپ نہیں کرنا چاہ رہے تھے آپ نے بھی ایسے ٹائم پر خود چوڑا ہے لیکن بنائی ڈیریکشن دی کام کیا تو میں شو بیس میں ہی رہنا چاہتی تھی لیکن ساہرہم لوگوں نے جو ہم کام کرتے وہ ہی کریں گے اور کوئی دکان تو بنا نہیں سکتے یہ تو کام نہیں کر سکتے سو میں نے پھر ٹی وی کا یہ پرگرام کیا سنگرز کا تو میرے حصے میں گانا ہے چانلی راتیں میں نے وہ چانلی راتیں گانا گایا اس میں جو ججز تھے آپا فیدہ خانم صاحبہ آپا اقبال بانو صاحبہ جناب رئیس خان صاحب یہ وہ لوگ ہیں عمر صاحب جو میرے خاندی ہیں اتھنٹک ہیں جی اپنے آپ کو معاف کرنے والی لوگ نہیں ہیں صحیح بات بڑے ظالم لوگ ہیں بہت ظالم لوگ ہیں کام کے مسئلے اتنے خانہ خراب ہیں کہ توبہ ستا بالکل یہ اتنا سا سر گھڑ جائے تو سمجھنے والے ہیں اور اس میں جو تھا کہ ایکس پیشن وائس ادائی کی اور جو مطلب ہے کہ اس کا تلفز تلفز خودصورتی ادائی ادب اور ادب ادب یہ سب چیزیں پرفارمس سب کچھ ظاہر ہے آپ کو فرم ٹپ ٹو بٹم آپ کو ججز کیا گیا ہوگا جیان اور اس میں مجھے ہنڈرٹ نمبر میلے تھے ہنڈرٹ میں سے ہڈرٹ ہنڈرٹ نمبر میلے تھے اور باقی جتنے بھی سنگز تھے کچھ کو تو انہوں نے نمبر بھی نہیں دیئے تھے اور کچھ کو کچھ کو کھدا ہی قسم بتا دو نہیں نہیں پیش جنہیں نمبر بھی نہیں ملے نہیں آئی انہوں نے کچھ کو جن کو ملے تھے وہ بار اچھے لوگ بھی تھے یہ اس میں گانے والے اور اسم بھی پریشن میں کون کون تھا سب بھی لوگ تھے پریشنل سب سنگر سب لوگ کیا تھے وہاں پہ حجوم حجوم بھی تھا حجوم نہیں آپ سنگر نام بتائے کون کون تا اس کامپٹی میرا خیال ہے کہ اگر ہم نہ ڈسکس کریں سب کو پتائی ہیں دسکس ٹونہ کریں ہم لوگ کو یہ بم بنا رہے ہیں خدا نکالتا ٹاک شو ہے ہم ٹاک کر رہے ہیں پہلے ہی بہت بلاسٹ ہو رہے ہیں ہم کو نہیں ڈسکس کریں تو اچھا ہے جتنے بھی پروفیشنل اس وقت سنگر ہیں جس میں نسیب علال تھی شپنا مجید تھی مہرہ ارشد تھی سائرہ نسیم تھی ازرہ جہان تھی سائمہ جہان تھی اور فریہ پرویس تھی سمینہ اقبال تھی وہ بھی میڈم کو بہت گاتی ہیں اور پتہ نہیں کون کون سی اور بھی پروفیشنل سب سنگرز تھی ہیں اور آپ تھی اور جیتنی آپ اچھا یہ اوارڈ کیا صرف یہ ہوا تھا کہ آج ہوگا یہ اوارڈ اس کے بعد پھر کبھی نہیں ہوگا آٹ ڈیسائیڈ ہو جائے گا مجھے نہیں پتا کہ اس کو بعد میں کیوں نہیں کیا وہ چونکہ ایک پیگ پہ چلا گیا میلوڈی کوئن اوارڈ اور اعزاز ہو گیا وہ تو ایک بار نہیں وہ تو ٹھیک ہے تو میڈم نور جہاں بھی تو ایک پیگ پہ میڈم نور جہاں بن چکی تو پھر کیوں ہوا یہ اوارڈ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اصل میں ہی خیراج تحسین تھا میڈم نور جہاں کو یہ تو میں سمجھ رہا ہوں یہ میڈم جی کا تھا آپ نے پیش کیا ٹریبوٹ اور ان کی زندگی میں ان کی زندگی میں آپ گائیں اور لگا کہ سب سے بہتر آپ گائیں اچھا اس کے بعد پھر مجھے ایک اور اوارڈ بھیلا میلوڈی کوئن آف ایشیا کا میلوڈی کوئن آف ایشیا جی وہ بولیوڈ ایوارڈ ہوتے ہیں اس میں تو ایشیا میں تو انڈیا بھی آتا ہے اس میں تو لتا بھی لپیٹی گئی میں آپ نے تو بس لے بھی گئی نہیں دیکھیں جو بات میں کر رہا ہوں اس کو آپ بالکل توجہ سے سنیں بہت بڑا کرنید دے رہا ہوں آپ کو آپ نے کہا ملوڈی کوئن آف ایشیا لتا بھی گئی لا پتا لتا لا پتا کہ ان کو تو ملوڈی کوئن آف ایشیا آشا بوس لے گئی آشا بوس پھر کون کون گیا انڈیا کا حساب لگا لے کون کون گیا میں بتاتی ہوں اس میں یہ بولیوڈ ایوارڈ سے یہ نیو یورک کی سیٹی ایتلانٹک سیٹی میں ایتلانٹک سیٹی میں ترم تارچمیل کسینوں میں یہ ایوارڈ بولیوڈ کے ہوتے ہیں وہاں پر تھا اس میں مائیکل بولٹن بھی تھا اسے بی ایوارڈ دیا گیا تھا اللی وڈ سے اس کو دیا گیا تھا پاکستان سے مائلوڈی کوئن آف ایشیا مجھے ہمارے سامنے ہمارے سامنے ایک ایسی خاتون بیٹھی ہیں ہم فقر کر سکتے ہیں جنہوں نے میلوڈی کوئن ایورڈ ون کیا ان تمام سنگروں کے سامنے جو کہ بڑی پختہ گانے والیاں اور پھر یہ گئیں اور میلوڈی کوئن آف ایشیا یعنی لطا بھی گئی مجھے خوشی صرف اس بات کی مجھے پاکستان کا کو بندہ انڈیا کو ہراتا ہے اچھا اس میں انڈیا کے تمام ٹاپ کلاس سنگر تھے تو کیا وہ اس دن گوگے ہو گئے تھے مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا کیوں نے گھا رہے تھے سارے آئے اور گاہے نہیں کیا مجھے جس کا تھا اس کو دیا پاکستان سے مجھے دیا پاکستان سے آپ کو ملا اور ہالی وڈ سے مائیکل بولٹن مائیکل بولٹن ہالی وڈ کے سنگر ہیں اور کمار سانو کو کیا ملا نہیں انہوں نے ایوارڈ دیا تھا کمار سانو کو صرف بلائیا کہ تم نے ایوارڈ دینا ہے ان کو ایوارڈ ان سے دلوایا تھا سونو نکم تھے شاید وہ نومینیٹ تھے ان کو ملا نہیں ملا اور پھر ان کے سب ٹاپ کلاس تھے وہاں پہ میل فی میل مجھے بہت ساروں کے نام آتے بھی نہیں ہیں دفا کرو ہم نے کیا کرنا ان کو یاد کر کے میں سے جانتی ہوں وہاں کے جو ٹاپ کلاس جو بڑے لتا جی آشا جی رفی صاحب کشور صاحب مکیش صاحب مکیش صاحب ہاں ان لوگوں کو تو رجیش کھنہ وہ بھی گاتا ہے کبھی کبھی یہ کہاں گاتا ہے یہ بتاتا نہیں ہے چھپکے گاتا چھپکے گاتا ہے بارال اتنی تف کمپیٹیشن کے بعد شایدہ جی آج جو ہمارے سامنے شخصیت بیٹھی ہے یہ کوئی ایسے نہیں یہاں پہ شایدہ میں نہیں بنی ہے میں نے جو یہ سوالات پوچھے ہیں اس کا بنیادی مقصد یہ اویرنیس دینا ہے کہ یہ باتیں پبلک تک پہنچنی چاہیے جی بلکل ساید کیونکہ یہ پبلک جاننا چاہتی ہے پبلک سب جانتی ہے اور جاننا چاہتی ہے ہمیں فقر محسوس کریں اور یہ فقر میں ان کے ہاتھوں سے سننا چاہتا ہوں جو آپ نے بتایا ہے اور شایدہ جی آپ کی تیرہ سال کی عمر میں جب شوٹنگ پہ گئی پہلی دفعہ اور آپ اس میں ہیروین تھی نورا کا رول تھا میرا نہیں تو نورا بھی کوئی ہیروین ٹائپ کی تھی نا ہاں تھی پتہ نہیں مجھے تو مناف تھی ہیروین ہاں مناف ہیروین ہوگی نا پکچر کی جی جی بالکل ہیروین یہ کیا بچوں کی چائلڈ سٹار موگی تیرہ سال کی آپ کتنی سی ہوں گی میں بتاتی ہوں آپ تو ابھی تک مجھے پندرہ سولہ گی لگ رہی ہے خلافی کر پھو میں سہی بتا رہا ہوں گو کہ آپ کا ابھی اتنا ینگر لک ہے اتنی کوئی زیادہ وہ ارتسہ بھی نہیں ہوا ہے لیکن اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی لک آپ کا جو ہے اتنا فریش اتنا پیارا ہے تو اس وقت تو تیرہ سال میں تو آپ بہتی جی بالکل بہت زیادتی بھی ہے میں تو بلکل کام بھی نہیں کرنا چاہتی ہی رو کون تھا ہی رو کون تھا ہی رو شاہد تھے اس میں اور اتنے لمبے اور پنجابی فرمیں ہماری وہ تو آپ کے ساتھ آرہا ہوگا لگ رہا ہوگا بچی کو سکول چھوڑنے جا رہا ہے یار شاہد صاحب اگر آپ یہ پرورام دیکھ رہے ہیں تو پلیز آپ تھوڑا سا خیال کریں آپ تیرہ سال کی بچی کے ساتھ ہی رو آگئے ایسی کیا آپ کو جلدی پڑی ہوئی تھی بچی کو پڑھنے دیتے سکون سے سکون میں آپ تو اس وقت سکول میں ہوں گی اور آپ کی یہ شوٹنگ انٹرویل میں ہوئی ہوگی بچی کو بچی بچی نو لے آو بچی سکولے کے ہی اس کے بعد تو پڑھائی چھوڑی دینا تن رات پھر شوٹنگ اس فن کے خاطر آپ کی قربانی کی تعلیم یہ فن انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا میں نے دیکھا ہے آپ تعلیم ہارا آدمی کو چھوڑنی پڑی اس میں اس کی یہ وجہ ہے کہ یہ بہت بڑا علم ہے نہیں یہ بہت بڑی پڑھائی یہ بڑی ایڈوکیشن ہے لیکن ہم لوگوں کے چیرے پڑھنا چھیک جاتے ہیں ہم لوگوں کے اندر جھاں کے پڑھ لیتے ہیں ہم لوگوں کی آنکھیں پڑھ لیتے ہیں میں تو دیکھتا ہوں لوگوں کی آنکھیں مجھے جس طریقے سے سب لوگ خواتین دیکھتی ہیں میں تو پڑھ لیتا ہوں آنکھیں یہ خواتین کی آنکھیں بہت جلدی پڑھتے ہیں ہاں ہاں ان کی آنکھوں میں گصہ ہوتا میرے لیے کہ یہ ہر وقت ہمارے اوپر ہی تنس کرتا رہتا ہے اس آدمی کو کوئی کام نہیں ہے حالانکہ دیکھیں میں کتنا نائس لی آپ کا انٹرویو کر رہا ہوں آپ کے بارے میں ہمیشہ میں ایک بات کہتی ہوں باتیں تو بہت ساری اچھی چیز آپ کے بارے میں ہم لوگ کرتے ہیں بھوری دنیا کرتی ہے لیکن ایک بات میں ہمیشہ کہتی ہوں وہ چینلز میں بھی لوگوں کو بھی کہ امر شریف ایک ایسا آرٹسٹ ہے کہ اس پر اگر آپ تین سے چار کھینٹے کا ایک پروگرام کریں سولو تو کوئی دوسرا آرٹسٹ نہ ہو یہ اکیلے لے کر چل سکتے ہیں اور یہ ایسے آرٹسٹ ہیں جت میں ایک ورد سٹائلیٹی ہے تک سکھ کومیڈی کانا سب کچھ ہی آپ کو سنائیں گے اور دکھائیں گے تینکیو تینکیو شاہدہ جی تینکیو برمک آپ کی یقین کیجئے اس تاریف سے میرا دل اتنا پڑا ہو آپ اس کابل ہیں میں کوئی مسکا نہیں یہ کیا ہے اللہ رحم کرے کیا ہو گیا بام تو نہیں خدا کے لئے یہ کیا ہو گیا کوئی دہشت گر تو نہیں آگئے بام اتنے سستے نہیں ہوئے کہ پڑیوں میں آنے لگے پتہ نہیں ہے پڑیوں میں بنتا ہو کچھ کچھ پتہ نہیں ہے پڑیا بام پڑیا بام او اے کیا ہو گیا کیا پڑ رہے ہیں میں سمجھا تھا کوئی لولیٹر ہے یہ کونسے لیٹر ہے اس میں لکھا ہوا ہے خدا کے بندے تھک جاؤ کوئی بریک بھی لے لو باتوں کا سلسلہ جاری ہے شایدہ مینی جی کے ساتھ اب ایسی ایک شخصیت کو بھلانے لگے ہیں جس کی سوچ جس کا انداز جس کا لب و لہجہ جس کی حاضر جوابی جس کا پاکستان سے پیار اس کے بے شمار ثبوت اس کے بے شمار نشان وہ دے چکے ہیں باتوں نے عزیز پہ بہت لکھا فلم انڈسٹری پہ بہت لکھا اور تھیٹر بہت لکھا گانے میں خود ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ کتنے لکھے استقبال کریں اس ہستی کا اور میں چاہوں گا کہ آپ کھڑے ہو کے ان کے لئے استقبال کریں پاکستان کا وہ نام ہماری شاعری میں جو ایک جمپ آیا ہے وہ اس لیے آیا کہ شاعری کا وہ میار ان لوگوں نے بنایا تھا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انڈیا کی فلم انڈسٹری سے اس کے میزیچے مقابلہ کیا اور لکھا اور پاکستان کے لیجنڈز کے لیے لکھا ایسے لوگوں کا استقبال بیٹھ کے کبھی نہ کیجئے گا کھڑو کے کیجئے گا استقبال کیجئے تشریف لاتے ہیں جناب محترم خواجہ پروے موسیقا 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 اس خوبصورت ماحول میں جبکہ ہلکی ہلکی تھند ہے اور باہر برف باری ہو رہی ہے یہ آپ نے محسوس کرنا ہے تب ہی آپ پیٹھ سکیں گے آپ نے اپنی فیلنگ یہ رکھنا ہے کے باہر برف باری ہو رہی ہے لوڈ شیڈنگ لوگ فون کر رہے ہیں واپٹا میں خدا کے لیے لوڈ شیڈنگ کرو وہ کہہ رہے ہیں نئی جی اتنی بجلی ہے ہم کبھی نہیں کریں گے ہماری جو بجلی سپلائی کرنے والے کمپنیاں ہیں وہ اور ملکوں کو بھی بجلی دے رہی ہے ایسے حالات ہوگا جب آپ یہ تصور کر لیں گے آپ کو گھرمی نہیں لگی اس پروگرام کو اگر بارش میں رکھ لیا جائے تو بہت مزہ آئے گا میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس پروگرام کو دوپیر کو بارہ بجے کھلے میدان میں رکھ لو پھر کچھ دیر کے پاتھ پتہ چلے گا ہے کہ لمبا سا پسینہ جا رہا ہے کون اوہ خوالہ صاحب گئے رہا ہے ادھر کو ایک شیطان سا پسینہ جا رہا ہے یہ یوں لہ رہا تھا اے کون امر شریف صاحب نے جا بس یہ دو پسینے کافی ہیں نہیں نہیں بہت ہے بہت ہے میں چاہ رہا ہوں کہ تیسرا پسینہ نہ آئے تو نہ آئے تو اچھی بات ہے اچھا جی میرا ایک گلا بھی ریکارڈ کر لیں آپ پلیس بتائیں خواہ صاحب جب پہلے شادہ جی آئیے پاکستان کی خوبصورترین خاتون ہیں گلوکارا بھی ہیں یعنی میلوڈی کین کہتے ہیں ان کے ساتھ دو لڑکی آئی ہیں میرے ساتھ کوئی لڑکی نہیں تھی کیا موشم کوئی نہیں خواہ صاحب آپ کا اس میں پرابلم یہ ہے کہ آپ کی ریپوٹیشن پہلے پہنچ گئی تھی آپ بعد میں پہنچیں اور آپ آپ تو چلے مہمان ہیں نا تشریف لائیں سر آنکھوں پر آپ کو تو میں دوبارہ سے جب جائیں گے تو چا لڑکیوں کے ساتھ بھیجو گا لیکن میں میرے ساتھ کوئی نہیں آتا میں اکیلہ ہاتا ہوں کہ میری بھی کوئی ریپوٹیشن اتنی اچھی نہیں ہے بیجتا ہی نہیں کوئی میرے ساتھ کے لیے آپ لے جائیں نہیں آپ کا تو مجھے پتا ہے نا آپ کا مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے ہم سب کا اکترے کو پتا ہے یہ مانتا ہوں یہ احتیاط کریں کہ پبلک کو پتا نہ چلے میں ادر آپ سے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں خواجہ پرویز ایک نام ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلامت رکھے زندگی دے آپ اب تک کتنا گیت لکھ چکے ہیں اواؤنٹ ایٹھ ہاؤنڈ آٹھ ہزار گانے آٹھ ہزار گانے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب سے زیادہ کردک کی بات یہ ہے کہ اللہ کے کرم سے دو سو گانے میرا میرے ہمسھایا ملک نے جو ہم سے بہت بڑا ہے ہم سے زیادہ سوٹسفل ہے ہم سے زیادہ فان سے مبت کرتا ہے دو سو گانے انہوں نے بغیر کسی وجہ کے چورائے ہیں اور بغیر پیمنٹ کے بغیر پیمنٹ کے چوری اور سینہ زوری کی میں نے بومبے میں کہا جا کہ کئی دفعہ میٹنگ میں راج بابر بیٹی ہوتے تھے دوسرے دوست بھی ہوتے تھے میٹنگ ہوئی تو میں نے کہا کہ دیکھو ہمسائے کا بڑا حق ہوتا ہے کبھی سالن لے گیا کبھی برطن لے گیا تم دو سو گانا لے گئے مجھے غصہ کوئی نہیں آہ کیا اچھی بات کیا اور بھی لینا چاہو تو لے سکتے لیکن میں انڈیا کی سپن میں اسی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں میں اس بات کے حق میں ہوں کہ ایکل سٹیٹس پہ ہم ایک دوسرے سے دوستی کریں برابری کی شتہ پر یہ نہیں کہ انڈیا ہم سے زیادہ لائک ہے یہ میں نہیں مانتا حالانکہ میں اچھا خاصاً نلائک ہوں لیکن یہ بات میں نہیں مانتا کہ وہ ہم سے زیادہ بہتر ہے وہاں ایک مر شریف نہیں ہے سارے بھارت میں میرا یہ میں حلفیا یہ مر شریف تو آپ کا بچہ ہے ایک خواجہ پرویز نہیں ہے وہاں پہ جو آٹھ ہزار گانے کہاں سلائیں گا کوئی آدمی آپ جیسے دماغ پاکستان کا فقر ہیں آپ آپ نے ایسا تھا گانا لکھا ہے آپ ہی نے تو لکھ دیا جسے آج تک مختلف محفلوں میں لوگ گا کر کے اپنے اپنے محبوباؤں کو مناتے ہیں کہ پیار بھرے دو شرمیلے نین پیار بھرے دو شرمیلے نین کی ویلیو بڑی کام ہو گئی ہے کیونکہ لینز آگئے نا اب لینز آگئے پیار بھرے دو رنگیلے نین رنگیلے نین ہو جاتے ہیں اور اس میں پنجابی میں ہوتا تھا گولا رنگتے شرمیلے نین آپ تو پندرہ سو میں آجاتی ہیں پہلے تو لوگ بات آئی بات ہے بہت چی بات ہے پندرہ سو میں شرمیلے نین ملی جاتے ہیں آپ نے لکھا پیار بھرے دو شرمیلے نین روبان گوش صاحب نے اس کو کیا میں آپ کو یہ گانا بھی سنواؤں گا بھی پیار بھرے دو میں درہ ترز آپ جب کی سٹوری آپ پیدا کہا ہوئے یہ کوئی میرے مطلب ڈیمانڈ تھی ڈیمانڈ نہیں میرے والدین کی خواہش تھی میری چار بہنیں تھی پڑی ان کے بعد میں پیدا لڑکا پیدا ہوا تھا اور اس کے لئے انہوں نے بڑی منتے مانی اس طرح نہیں جس طرح مطلب جیسے وہ گیا تھا ہمائیوں گیا تھا ستھے پر سیکری وہ لاہور آئے تھے میاں میر صاحب کی درگاہ پہ وہاں پہ منت مانی وہاں سے مانگا اور میرا نام انہوں نے محید دین رکھا آپ کا اصل نام محید دین محید دین دین کی حیاء کرنے والا کیونکہ میں نے نہیں کی اس لئے میں نے اپنا نام خاجہ پروجید رکھتی آپ کی یہ سچائی بات کی کہ جی میں نے حیاء نہیں رکھی نام کی لاج نہیں رکھی مجھے ایک بندے نے پوچھا جی آپ نے سنا عشق بڑے کی ہیں اب میں پوچھنے والا تھا آپ میں آپ کو بتا تو میں نے کہی تین چار عشقی ہیں میں نے کہنا پھر میں نے کہی ساری توائفیں نہیں کریں جو آپ نے عشق کیے وہ سب رکاسہ ہیں دیکھ اصل پہ اس طرح کہلے نا ڈھکا چھپا کے کہلے نا ڈانسر کہلے ہاں ڈانسر کہلے ڈانسر میں بات چل جائے گی دراصل ہمیں زندگی گزارنے کا صحیح کا اس وقت آتا ہے جب زندگی ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے پہلے تو ہم دوڑے لگاتے رہتے ہیں نا تو اب ہمیں آپ نے پہلا عشق کتنی سال کی عمر میں شائر عشق کے بغیر رہ نہیں سکتا نہیں میں نے تو کوئی دعوی نہیں کیا کہ میں کبھی رہوں پہلا عشق میں نے میرا خواہر تین سال کی عمر میں کیا تھا جب میں نے اپنی ماں کی چھکڑکار سے دیکھی باقاعدہ عشق آپ نے کب کیا جو باقاعدہ ہوتا ہے اس کے لیے میں نے ایک شیر بھی لکھا تھا کہ وجود آدم کے دو مصابیت کوئی نہ جانے یہ راز کیا ہے وجود آدم کے دو مصابیت کوئی نہ جانے یہ راز کیا ہے الگ ہیں دونوں کے نام لیکن کبھی وہ ماں ہے کبھی خدا ہے یہ تو آپ ایک پاکیزہ عشق کی باتیں کر رہے ہیں عشق کی پاکیزہ ہوتا ہے باقی تو ایوری ٹھنگ اراؤنڈ دی اکناومکس مصابیت اچھا پہلا شیر آپ نے کس عمر میں کہا تھا پہلا شیر ایک مصرہ تھا دوسرا مصرہ مجھے ملنے رہا تھا دل بینا ہے تیری یاد ہے تنہائی ہے تو سیکل نین مجھے ملنے رہی تھی تو کسی پہ روئنگ نہیں کرتا ہے کسی پہ دریا پہ ان دن دریا میں پانی ہوتا تھا آج کل تو وہ سیکل چاہتے ہیں نا کیونکہ پانی ہم نے بیجی ہے کوئی ذاتی مصرہ ہوگا مجھے نہیں پتا کسی نے بیچا ہے کوئی اچھا ہی آدمی ہوگا یہ نہیں پتا کتنے کا بیچا ہے کتنے کا بیچا ہے کتنے کا بیچا ہے میں وہ سودے میں تھا ہی نہیں تو وہاں اونر کا یہاں پانی ہے بارہ کامران کی بارہ دلی راوی لہور میں تو یہاں نہ جائیں میں کیوں کہندہ یہاں تین دوہ ہوتا ہے میں کہے تین دوہ کیا ہوتا ہے کہندہ اس کی تارے ہوتی ہیں وہ جکڑ لیتا ہے بندے کو اور بندہ مر جاتا ہے پانی میں تو پھر وہ سیکل نائن آگئی دلے بیرا ہے تری یاد ہے تنہائی ہے زندگی درد کی واہوں میں سمٹ آئی ہے آہا ہاں آہا ہاں کیا بات ہے یہ 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 درد کی واہیں نہیں تھی یہ تیندری کی وہ تارے تھی تو میں حالانکہ درد کی کوئی واہیں نہیں ہوتی لیکن لوگوں نے اس کو بڑا پساند کیا برداد آئیے سب پر باقی عشق نہیں بتا رہی ہیں باقی عشق بتائیں گے آہستہ آہستہ ایسے نہیں بتائیں گے آدمی ان کی عمر دیکھیں اسی حساب سے بتائیں گے نہیں عمر کے صاحب سے میں چار عشق میں نکایا توٹل ہاں چار عشق ہیں ہاں جو اگر میں شہر بن کے کہوں یہ چار عشق تو آپ کے بریکوں میں آگئے جو ریگولر پروگرام ہیں وہ بتائیں گے وہ کوئی نہیں ہے وہ کوئی نہیں ہے میں کافی گفتگو کے بعد عشق کرنے کا دیم پانچار سال ملنے کے بعد پہلے ایک نمی میں نے آپ کو دیکھا کتابیں گر گئیں میں نے آپ کو دیکھا عشق ہو گئے یہ میں نہیں مانتا آپ چار پانچ سال وہاں قیام کرتے ہیں پورا خاندان دیکھتے ہیں نہیں پورا خاندان دیکھتے ہیں ایک تا نہیں ہوں پورا خاندان پالتا ہوں آجے غازب آپ نے اتنا لکھا اسٹارٹ کا آپ کا پہلا گیت کس نے گایا تھا پہلا گیت میرا گایا تھا مالا بیگمتھی مروما مجھے تو ان سے لگتا تھا وہ چلا تھا وہ بھی ماسٹر نیس ہم میرے ریعتر تھے بعد دور دور رہ کے گزارہ نہیں ہوگا ہمارہ نہیں ہوگا تمہارا نہیں ہوگا دور دور رہ کے گزارہ نہیں ہوگا یہ ولی ہمارا نہیں ہوگا تمہارا نہیں ہوگا ہوگا کس کا پھر یہ ہوگا کس کا دوسرا گناہ تھا تم محبوب میرے میں کیوں تPS ہیں یہ بھی اینہ فلم زد AB خواہ صاحب آپ نے اپنے گیتوں کا اتنا ذکر کیا اور میں خود آپ کا ذاتی طور پر جب تک میں آپ سے ملا نہیں تھا آپ یقین کریں میں کہتا تھا میں اس آدمی سے ملنا چاہتا ہوں جس نے لکھا ہے دل ویرہ ہے تیری یاد ہے تنہائی ہے مجھے آپ سے بہت شوق تھا ملنے کا پھر لاہور میں آپ سے بہت سکتا تھا جب کندن فلم میں آئے نا آپ فلم میں کام کرنے تو وہاں ایک گانا میں نے لکھا تھیلونے تیری زندگی کیا یہ گیت لکھا تھا اپنے اخلاق بھائی نے گیا تھا اخلاق احمد مرہوم ہے انہوں نے کسی بڑے سنگر کا نام دیا کہ وہ گائے گا میں کہا بھئی وہ گائے وہ جس نے موت کو قریب سے دیکھا ہو تھیلونے تیری زندگی کیا سب کا دل بہلائے گا ایک دن ٹوٹ ہی جائے گا تھیلونے تیری زندگی کیا ہے یہ وہ جگہ ہے جو خواہ صاحب بتا رہے ہیں کہ جہاں پر ہمارے پاکستان کا ایک بہت حسین آواز اخلاق احمد کینسر کا انہوں نے ایک سچویشن آئی کندن فلم میں انہوں نے ایک بہت بڑے سنگر پلے بیک سنگر کو ریفیوز کر کے اخلاق بھائی مرہوم سے گوایا کہ انہوں نے موت کو جتنا قریب سے دیکھا ہے یہ درد جو یہ لائیں گے اس گانے میں کوئی نہیں لائے سکے گا یہ خواہ جا پروے ایک لائک کیونکہ سنسیٹیو تھا اچھا سنگر تھا بیسوس کر کے گاتا تھا بیمار بھی تھا بچارہ یہی گانا میں نے پیشل دونوں ایک پنجابی فلم میں ریپیٹ کیا مٹی دے کھڑاونایں کڑی پال دے پڑاونایں جو دو وجنا ہے اٹھےڈا فر نظر نہیں آونے اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ سنگر ابھی فاظتر نہیں ہوئی آپ کا گانا مالا بیگم سے شروع ہوئی نسیم مالا سے شروع نسیم بیگم نے بھی کہا نسیم بیگم نے میرا پہلا گانا گایا تھا وہ پنجابی کا تھا دل آساس مولی آمائی بے میں نے خبرنا ہوئی میرا سب کچھ کھولی آمائی بے میں نے خبرنا ہوئی مطلب اتنی بے خبر عورت کیوں بلکل میں نے پاگل کی رکھ سب کچھ چلا گیا اس کو پتا نہیں چلا پھر اتراتی پھر رہے گی دی میرے کول سب کچھ ہے میرے کول ہے یہ چیز آپ کی یہ گانا ہوا اچھا اس کے بعد بتائیں میڈم نے آپ کا پہلا گانا کون سا گیا تھا میڈم نے جب میں نے اردو کے گانے لکھے نا وہ جس میں وہ گانا تھا ایک وہ آپ کو سامنے آکے تجھ کو پکارا نہیں تیری دوسوائی مچکو پکارا نہیں درد فیلم میں پھر وہ میرا گار میری جنت میں تھا میں فلتو جنبی تھی آج نبی تھی تم بھی ہوئے پرائے منزل پہ آگیا ہوں منزل نظر نہ آئے پھر پیار بڑے دو شرمی لینے پھر جب کوئی پیار سے بلائے گا پھر اپنوں نے گم دیئے تو مجھے یاد آگیا ایک جنبی جو بیش میں یہ چاہتا ہوں میری خواہش ہے کہ ہمارے پاہ اس وقت بڑی بلکہ بہتے ہیں جو ہمارے خواتین حضرات بیٹھے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں یہ میں نے بڑی تمیز سے کیونکہ شریف شو ہے شرافت سے بریک لے رہا ہوں خواہش ہے ایک بریک اور اب بھی فوراں واپس آتے ہیں کہ میں جائے گا ہم اور شاہدہ مینیو خواجہ پرویز آج کھول رہے ہیں اپنی زندگی کی بہت سی وہ باتیں جو آپ کے سامنے پہلے نہیں آئیں کیوٹ خواتین حضرات ایک خوشگوار حسین ماحول تھنڈی ہمائیں جھولے سامن کے جھولے تھنڈی ہمائیں کے تھپیڑے جس میں لو بکس ہو کے آ رہی ہے رات میں بھی دھوپ نکلی ہوئی ہے ہوایں سسکیاں لے لے کے گزر رہی ہیں باہر جا کے دیکھیں میں نے دیکھا برف پہ دانے نکلے ہوئے ہیں ایک ماحول حسین ماحول ہے جس ماحول میں ہم بیٹھ کے رومینس کی باتیں کر رہے ہیں خوات صاحب کی شائری پہ بات کر رہے ہیں شادہ جی کے گانوں پہ بات کر رہے ہیں میڈے نور جہاں پہ بات کر رہے ہیں اور ابھی کرنی ہے لیکن ہم نے ماحول کو کچھ بیس نہیں بنایا ماحول ہمارے اندر ہے موسم ہمارے اندر ہے ہم فیل کریں تو گرمی ہے ہم فیل نہ کریں تو گرمی نہیں ہے میں نے سوٹ پہنا ہوا ہے اور آئم نٹ پھول ماغر میں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ تھند ہے آپ بھی یہ پروگرام لے ہاف میں بیٹھ کے دیکھیں میں آپ کو گرنڈی دیتا ہوں کہ لے ہاف اول لے اور آپ کے ہاتھ میں وہ چلگوزے ہیں آئے 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 کہ اس کے بعد آخروٹ لے لیں آپ کا اپنا دماغ آخروٹ ٹائپ کا ہو جائے گا ہم ذکر چھوڑ کے کہتے ہیں جناب محترم خواجہ پرویز نے جو گیت لکھے ہیں جب ہم واپس آئے ہیں تو ہمارے بیچ میں ایک فنکار کا اضافہ ہو چکا ہے جناب مہدی حسن صاحب جو شہنشاہ غزل ہیں ان کے شاگرد یہاں تشریف فرما ہے جناب اکرام مہدی صاحب میری خواہش یہ ہے کہ خواجہ پرویز صاحب ہمارے دیکھیں یہ لمحات ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے گولڈن مومنٹس ہوتی ہیں لائف کی کہ آپ گائیں اور وہ شخص بیٹھا ہو جس نے وہ تخلیق کیا ہے تخلیق کار کے سامنے گانا بہت بڑی بات ہوتی ہے جس نے وہ لفظ لکھے ہیں اسے آپ آواز دیتے ہیں آپ کے استاد مہترہ میں مہدی حسن صاحب انہوں نے خواہش صاحب کے بڑے گیت گئے ہیں میں چاہوں گا کہ ہمارے سامائین ناظرین اس حسین مہدی صاحب نے خود کہا ہے کیوں ہم سے خفا ہو گئے جانِ تمنا بھیگے ہوئے موسم کا مزہ کیوں نہیں لیتے اسی وقت کے لئے کہا ہوں ہسین مہدی صاحب ہسین مہدی صاحب ہسین مہدی صاحب ہسین مہدی صاحب میرے مہدی صاحب یار پلیز پلیز ہیٹر آن کر دیں ہیٹر ہیٹر آن کر دیں تاکہ جب پرگرام ختم ہو تو یہاں چار چرگے پڑے ہوئے ہیں روست ایک چرگہ اس میں سے بڑا متبیر ہوگا وہ خواجہ صاحب کا ہوگا ایک بڑا چرگہ ہوگا چنچل سا وہ میرا ہوگا ایک سوچ میں ڈوباوا چرگہ کہ میں اس پرگام میں کیوں آئی تھی وہ شاہدہ جی کا ہوگا ایک اکرام مہدی کا چرگہ ہوگا جو سوچ رہا ہوگا یار میں مہدی صاحب کا شاگیرت نہ ہوتا تو اچھا تھا حاضر نظرات پیار بھرے دوش شرمینے لین جن سے ملا میرے دل کو چین اب تو شرمینے نین ہی نہیں رہے اب تو عورتیں شرماتی نہیں ہیں اب تو بندہ شرماتا ہے اور عورتیں کہتی کیا ہو گیا اتنی شرما رہے ہو تو خواجہ صاحب آپ نے جب یہ گانا لکھا تھا اس وقت شرمانا تھا اس وقت یہ الفاظ نہیں تھے میری جو اس وقت محبوبہ تھی اس کی ایک آنکھ نہیں تھی تو میں نے گانا لکھتا پیار بھری وہ شرمیلی آنکھ تو پھر میں نے کہا شرمیلی آنکھ تو ایک ہو گئی پھر یہ نین کر دی تو بیسے میں نے ایک آنکھ سے کانی تھی وہ لیکن دل کی بہت اچھی تھی تو آپ کو تو بڑا سوچ سمجھ کے آنکھ لڑانی پڑی ہوگی اگنے وہ ایک آنکھ والی عورت نہیں وہ ہے بھری 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 تو آپ کو اسی آنگل پہ بیٹھنا پڑتا ہوگا جو آنکھ کام کر رہی تھی اور وہ جو خاتون تھی بڑی وزادار تھی سب کو یہ کام سے دیکھی پیار بھری دو شرمیلی نین دوسری اصطاقی آپ گھائیں گے جو میں چاہتا ہوں پبلک تک یہ بات پہنچے وہ آدمی ہمارے بیچ میں بیٹھا جس نے لکھا دل ویرہ ہے تیری یاد ہے تنہائی ہے زندگی درد کی باہوں میں سمتھائی آپ نے کتنے عرصے پہلے مہنگائی کو تصور کر لیا تھا کہ ایسا مہنگا زبانہ آئے گا کہ پانی بھی خرید کے پینا پڑے جب کوئی پیار سے بلائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا یہ خواہد صاحب کس سیچویشن میں لکھا تھا کیا ہوا کیا تھا بس یہ بھی ایک محرومی کی داستان تھی میرے پیسے ختم ہو گئے تھے ان کی محبت ختم ہو گئی تھی مثال میں محبت چل لیتی بینک اسٹیٹمنٹ دیکھ کے بینک میں کتا رہ گیا ہے دو لاکھ ہے دو ہفتے آپ کے ساموہبت ہے بارال خواہد صاحب آپ سب نے گانے گائے میں پوچھ رہا تھا آپ سے آپ کا مسود رانہ صاحب نے احمد دوشدی نے میتیزن صاحب نے تاولہ عیسی خیلوی نے میڈم نور جہاں نے لیکن ایک لیجنڈ ایسا ہے جس نے آپ کے گانے گائے اور آپ نے لکھے بلا جواب وہ تھے نسطف فتحلی خان آمین کل بلک پورا آل بام میں زیادہ تو یگنے کل بلا آیصاب نے کونے کون سے گانے جو آپ نے لکھے وہاں ٹونے چھلی خواهد سے تماما ت听 شخص چلا کwich لگا کے سurs میں جewel طرح کے لئے ہوجوداً گیا ہنہوںہway Telefon ہمیں کھانا کھانا temper само یوم، انہوں نے مجھے کہ تھی کھانا کہicky 개 چھائیں نہیں کٹھے نہیں کھاتے تھے ابھی چینیز کھالیاں اوپر تربوز کھالیاں اوپر سے عمرود کھالیاں اس طرح کے مکس کسون کا فرو کھانا ہوتا تھا انہوں نے مجھے کہ یہ چار تونی ہے میں نے کہہ کار تو بجائیں تو نو سے ایک تاک کھانا بھی کھانا بھی کھانا اور چار تونوں پر کانے بھی لکھے گیا کون سے کھانا تھا اکھیاں اوڑک دیاں اکھیاں اوڑک دیاں جا بات ہے انٹرنیشن فیم دوسرا گانا تھا کسی دا یار نہ بچھڑے کسی دا یار نہ بچھڑے اوہ لبلی ایسرا گانا تھا میں نکپل چین ناوے سجنا تیرے بنایا چوتھا گانا تھا نا جامی ڈوڑنا شاہدہ نہیں میڈم نور جہاں پہ آتے ہیں آپ کے ساتھ تھوڑا سا گنگنائی میڈم کی کوئی چیز جو خود آپ کو بھی پسند ہو میں تو عمر صاحب انru responds یہ زمانہ ہو پہا ہوتا تو یہ نہیں باتچی لڑکی کہ ماں کتے رہ گیا اسم اس کرتی کہاں مرگے ہو تن اب تک اینی میں پل پہ کھڑے کھڑی پاگل ہو گئی ہو سوڑا پہدوٹ Churchill شاید آپ پروگرام میں بیٹھی بھی ہیں اور اس دیکھئے میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا علاوہ اس حسین موسم کے یہ موسم اتنا خوبصورت ہے یہ موسم یہ مست نظار ہے پیار کرو تو ان سے کرو تو ہم تو آپ سے پیاری بھی کرتے ہیں اور احترام بھی کرتے ہیں اور اسی محبت اور احترام کے ساتھ میں آپ سے ایک ریکوست کروں گا کہ ہم کیونکہ پروگرام کے اس حصے کی طرف جا رہے ہیں جہاں ہم نے اپنے لوگوں کو اس شو سے خدا حافظ کہنا ہے میں چاہوں گا جناب خواجہ پرویس صاحب سے کہ وہ آج کی تقریب کے دولہ ہیں خواجہ پرویس صاحب اور محترمہ شاہدہ جی اور اکرام مہدی اور آپ سب شریف شو سے عمر شریف کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان نندبا اللہ حافظ